بولیوڈ آکٹریس کرینا کپور خان ان سلپس میں سے ایک ہے جن کا سوشل میڈیا سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے کرینا سوشل میڈیا کے استعمال کیوں نہیں کرتی اور کیا وہ واقعی سوشل میڈیا پر نہیں ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں ہی جانکاری دیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر میں لکھے سبسکرائب بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں خبر کچھ الگ تو چلیے فرنس آگے کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں کہ آخرکار ان کا کیا ناتا ہے سوشل میڈیا سے اور کیوں وہ الگ رہتی ہیں دراصل اس کے بارے میں کرینا کپور نے بات چیت کی ارباز خان کے ہوسٹڈ شو پنچ میں اس شو کے اپیسوڈ کا ویڈیو سلمان خان نے اپنے ویریفائیڈ ٹوٹر اے ہنڈل پر شیئر بھی کیا ہے اس شو کے اپیسوڈ کو کیو پلے نام کے ویریفائیڈ یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا گیا ہے کرینا نے بیڈیو میں بتایا کہ وہ بھلے ہی سوشل میڈیا پر نہیں ہیں لیکن وہ سب پر نظر رکھتی ہیں ان کی پینی نظر ہر ایکٹیوٹیز پر ہوتی ہے انہیں سب کچھ معلوم رہتا ہے کرینا سے جب ارباز نے پوچھا کہ ان کا سوشل میڈیا کا فیک اکاؤنٹ ہے تو کرینا نے کہا کہ سچ کہوں تو اس سے فیک نہیں کہہ سکتے یہ اصلی ہے پر میرے ایک الگ پہچان کے ساتھ ایک انجانی پہچان جسے ہم نے آج تک ڈسکلوز نہیں کیا ہے کرینا نے حالانکہ کھلے طور پر اس بات کو سکر نہیں کیا لیکن اس سے پوری طرح سے انہوں نے انکار بھی نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے بارے میں جانکاری رکھنے کو وہ سٹاکنگ نہیں مانتی ہیں ان کے حساب سے یہ جانکاری جھٹانا بھی ضروری ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایسا اس لیے بھی کرتی ہیں کیونکہ انہیں نیزی طور پر اس طرح خود کی نیزی تصبیروں کو اپلوٹ کرنا پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ جانکاری رکھنا چاہتی ہیں اس وجہ سے انہوں نے اس طریقے کی چیزیں کری ہیں کرینا نے کہا کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ لوگ اس سے ایک ذمہ داری بنا لیتے ہیں جو لوگ ٹوٹڈ انسٹاگرام پر ایکٹیب ہیں وہ اس سے پراتھ مکتہ بنا لیتے ہیں اپنی زندگی کی کہ وہ ایک سٹوری ڈالنی ہے یا انہیں ایک نہ ایک کوئی اپڈیٹ کرنا ہی ہے یا ایک تصویر ہی بہج اپلوٹ کرنی ہے لیکن ضروری وہ اس کو مانتے ہیں لیکن ٹوٹر پر اگر کوئی کسی سے نہیں اپنا سمبند رکھنا چاہتا تو اس پر جھگڑا کی استثیت میں بن جاتی ہے ایسے حالات میں وہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہتی ہیں دراصل ان کا کہنا ہے کہ ٹوٹر پر اگر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو ان کو اپنی آواج اٹھانی ہی ہے کرینہ نے کہا کہ ان چیزوں کو کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انتظر چیزیں باہر آ ہی جانے والی ہیں کرینہ کپور نے اس شو میں ان کے بارے میں کہی گئی وہ باتیں بھی پڑھی جو لوگوں نے سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں کہی تھی کرینہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا اتفاق ہے جسے لوگ کہتے ہیں کہ اسے ضرور ہونا چاہیے لیکن میں اس سے بہت زیادہ اتفاق نہیں رکھتی ہوں بہرحال چاہے چیزیں کچھ بھی ہوں کرینہ کپور نے اس شو کے بارے میں جو باتیں کہیں وہ اپنے آپ میں الگ تھی ان کے بارے میں کہی گئی وہ باتیں جو پڑھی گئی لوگوں نے جو ان کے بارے میں جانکاری دی لوگوں نے سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں جو بھی کہیں اس کو کرینہ کپور کھان کے ورک فرنٹ کی بات سے جوڑا گیا ان کی پچھلی ریلیز فلم ویردی ویڈنگ میں تھی اسے بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیا ان دنوں وہ فلم گوڈ نیوز کی شیوٹنگ بھی کر رہے ہیں اس میں بھی اکشہ کپور کے ساتھ کام کرتی نظر آئیں گی اس بات کو بھی سوشل میڈیا پر جوڑا گیا لیکن ہر بات کو سوشل میڈیا پر جوڑے جانے کے بعد بھی کرینہ نے ہمیشہ دوری بنائے رکھی تو خیر ان کا یہ اپنا نیزی معاملہ ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ہمیشہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور ان کا یہ صاف طور پر اس اپیسوڈ میں کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ نظر رکھتی ہیں ایک طریقے سے کہا جائے تو یہ سٹاکنگ نہیں کہنی چاہیے لیکن یہ ضرور ہے کہ انٹرنیٹ پر ان کی باریک سے باریک نظر ہوتی ہے